بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم ناظرین کرام قرآن خلاصہ قرآن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے سورہ النساء کی آیت نمبر چونسٹھ اس کا مضمون اور اس کے تحت بڑی اہم اور ضروری باتیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی جائے رسولوں کی تشریف آوری کا مقصد آیت کے اتنے حصے میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے تو انبیاء اکرام اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے اس لیے وہ معصوم بھی ہوتے ہیں ان سے گناہوں کا ارتکاب نہیں ہو سکتا کیونکہ جو خود گناہوں کا ارتکاب کرے تو دوسرے پھر ان کی اطاعت کیسے کریں گے اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو معصوم عن الخطا ہی بناتا ہے رسولوں کی اطاعت اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسولوں کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اللہ کی اطاعت کا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں تو جو رسولوں کی اطاعت کا انکار کرے وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی اطاعت کا انکار کر رہا ہے اس لیے اسے علماء دین نے کفر قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اگلے حصے میں مومنین کو جو قیامت تک آنے والے ہیں ایک ایسا پیغام دیا جس سے سب کا حوصلہ بند گیا گناہگاروں کو دھارس نصیب ہو گئی اور پریشان حال جو اپنے فکر آخرت کی وجہ سے پریشان ہے یا گناہوں کی وجہ سے نادم اور شرمندہ ہیں ان روسیاںوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں تسکین کا سامان دیا اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے جاؤکا تو وہ اے حیب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں جاؤکا آپ کی بارگاہ میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں واضح انداز میں پیان ہو رہا ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ جو بھی گناہ کرے اپنے اوپر زیادتی کرے ظلم کرے تو وہ کیا کرے آپ کے پاس حاضر ہو فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ اور اللہ سے بخشش طلب کرے معافی مانگے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی طرف سے بخشش مانگے اس کی سفارش کریں اس کی حق میں دعا کریں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا تو پھر یہ لوگ اللہ کو ضرور بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پا لیں گے کتنا دلکش اور شیری مضمون ہے اس آیت کا اب دیکھیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہیں سے بھی دعا کریں وہ سنتا ہے آپ گھر میں دعا کریں بازار میں دعا کریں مسجد میں دعا کریں آپ آفس میں دعا کریں آپ زمین پر دعا کریں آپ ہوا میں دعا کریں آپ سمندر میں جہاں کہیں سے دعا کریں اللہ سنتا ہے معاف بھی کر سکتا ہے لیکن وہ طریقہ کیا بتا رہا ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ ہماری بارگاہ کا طریقہ یہ ہے کہ تم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور وہاں آ کر معافی مانگو تو رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف سے شفاعت بی کریں سفارش کریں تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے خود دستور بنا دیا قانون بنا دیا اپنی جناب کا حضور کی حیاتِ ظاہری میں تو وہاں حاضر ہو جاتے یہ ممکن تھا حضور کے وسال کے بعد اب اس آیت پر عمل کا طریقہ یہ ہے کہ حضور کے روزہِ انور پر حاضر ہو جائے اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ آئے اتنی استعتاد نہیں کہ وہاں حاضر ہو سکے تو جہاں ہے وہیں سے توجہ کر کے اپنے آپ کو رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلمہ کے قرب میں محسوس کریں اور یہ سمجھ کے رکھے یہ عقیدہ بنا کے رکھے کہ آپ سن رہے ہیں اور آپ توجہ فرما رہے ہیں ارض کر دے انشاءاللہ آیت کی روشنی میں اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی جناب سے موافی ملے گی رحمت ملے گی کرم نوازی ملے گی ملالی علیہ کاری بہت بڑے امامِ مکہ گزرے ہیں آپ شرع شفا میں فرماتے ہیں روح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضرتن فی بیوتِ اہلِ الاسلام کہ ہر مسلمان کے گھر میں رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روحِ انور موجود ہے لہذا اس روحِ انور کا تصور کرے اور ارض کرے رسولِ کریم سمات بھی فرمائیں گے اور اس کی جانب آپ پسند فرمایا آپ نے اس کی سفارش بھی فرمائیں گے اور جو اس آیت میں موافی کا طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار کرنے کی سعادت بھی اس بندے کو نصیب ہو جائے گی صحابہ اکرام علیہ مردوان کے اگر اعمال کا جائزہ لیں تو ان کا بھی یہی معمول تھا اور جس کسی کسی نے اگر اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ اختیار کیا تو وہ مشکل میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اس وقت بھی جو پروپر راہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کی بتائی ہے اس کی جانب تنبیہ فرمائی کہ یہ اختیار کرو مثلا آپ دیکھیں ایسی حدیث جسے آپ نے بارہا سنا ہوا ہے حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ نے جو غزوہ بنی قریضہ کے موقع پر ایک خطا میں واقع ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس قدر نادم ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ستون سے باند دیا اور یہ عرض کی کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوتی میں اپنے آپ کو اس ستون سے نجات نہیں دوں گا اور نہ اس دوران میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ چکھوں گا موت آتی ہے تو آ جائے میں نے کچھ بھی نہیں کھانا اور پینا اور چکھنا اللہ معاف کرے گا تو میں اس ستون سے نجات پا کر کچھ کھاؤں اور پیوں گا بڑی سخت راہ انہوں نے چن لی بڑی مشکل اپنے لیے انہوں نے اٹھا لی اب ان کو کئی دن گزر گئے اور مشکل بن گئی اور مسلسل کچھ نہ کھایا ہوا ہو اور بندے ہوئے ہوں پانی بھی حلق سے نہ نیچے اترا ہو تو کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے آپ سب اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں اسی دوران حضور پر نور جانِ آلمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو لبابا کے احوال کو ذکر کیا گیا اور ان کی جو کنڈیشن تھی وہ ساری بیان کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا اگر یہ میرے پاس آجاتا ابو لبابا میرے پاس آجاتا تو میں اس کے لئے مغفرت طلب کر دیتا اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا رحمت فرما دیتا لیکن چونکہ اب اس نے خود اپنے آپ کو باندھ لیا ہے اور ایک راہ چن لی ہے تو اب میں خاموش ہوں آٹھ دن اسی حالت میں گزر گئے حضرت ابو لبابا پر غشی کے دورے پڑتے اور بے ہوش ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نے آٹھ دن بعد ان کی توبہ قبول فرمائی نبی کریم تشریف لائے اور ان کو کھولا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ کو اپنی بارگاہ بنا رکھا ہے حضور کے وجود اکدس کو باب توبہ اور باب رحمت بنا دیا ہے جو اس کے علاوہ کسی باب پر جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے دروازے بند ہیں لیکن مشکل ضرور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر حاضر ہو اور ڈریکٹ حاضر ہو اس کے لیے مشکل ضرور ہے پابندی نہیں ہے لیکن آسان راستہ جس کو اللہ نے پسند فرمایا وہ یہی ہے کہ جانِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آپ اس کے حق میں سفارش فرما دیں تو اللہ تعالیٰ اس پر جلدی اپنی رحمت فرما دے گا ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے الموجم القبیر سے حضرتِ صوبان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی جو روایت ہے وہ پیش کرتا ہوں چالیس صحابہ اکرام کا اجتماع تھا جن میں حضرتِ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی موجود تھے صحابہ اکرام کی ڈسکشن ہو رہی تھی تقدیر کے معاملے پر اور یہ ایسا حساس اور سینسٹیو معاملہ ہے جس پر گفتگو کرنے سے روکا گیا ہے بعض اوقات کمزور ازہان کو بات سمجھ میں نہیں آتی اور گمراہی کا خدشہ ہے اس لئے صحابہ اکرام کے ازہان تو بڑے پختہ تھے لیکن ان کو موڈل بنایا گیا اس امت کے لئے تاکہ امت یہ راہ اختیار نہ کرے ادھر حضرت جبریل امین علیہ السلام و تسلیم حضور کی بارگاہ میں آئے اور اس کی یا رسول اللہ آپ کے خادمین آج ایک عجیب معاملے پر گفتگو شروع ہو گئے ہیں اور جبر و قدر پر گفتگو ہو رہی ہے آپ تو شریف لے جائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو آپ کا غصہ اور جلال چہرے پر آیاں تھا ایسے آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا جیسے سرخ انار ہوتا ہے جلال کے عالم میں آپ باہر تشریف لائے صحابہ اکرام نے آپ کے چہرے کی کیفیت کو دیکھا تو بھاپ گئے اور بعض تو کامپنے لگ پڑے حضور کے جلال کو دیکھ کر تو اس موقع پر صحابہ اکرام نے یہ عرض کی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں آپ الفاظ پر غور کیجئے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں توبہ کرتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بھلکہ ہو گیا چہرے کی سرخی کم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا قریب تھا کہ تم اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیتے میرے پاس جبریل امین نے آ کر اطلاق پیش کی اور میں تمہارے پاس آیا آپ نے آئندہ اس طرح کا معاملہ کرنے سے منع فرما دیا ناظرین اکرام صحابہ اکرام نے بھی یہی دین سمجھا کہ توبہ بھی اس انداز سے کی جائے کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور اپنی رحمت اپنے محبوب کے صدقے فرما دیتا ہے اور کیوں نہ ایسا کیا جائے ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیسے طوبہ قبول ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی کو پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طوبہ قبول کر لی تو میں آپ کو کیسے پتا چلا یہ نام عرض کرنے لگے مالک جب میری آنکھ کھلی میں نے تیرے عرش کے اوپر دیکھا لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سمجھ لیا کہ جس کا اس میں گرامی تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے تیری بارگاہ میں بڑے ہی مقبول ہیں اس لیے میں نے ان کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں اشارت فرمایا ہاں آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں آسمان و زمین کو پیدا نہ کرتا حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں اس لیے ناظرین ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور سے اپنا رشتہ پکا کر لیں جتنی حضور سے عقیدت اعترام اور رشتے کی پختگی ہوگی ایمان کو تقویت بھی ملے گی یوں سمجھ لیجی آپ حضور کے قریب ہو گئے تو خدا کے قریب ہو گئے ہیں کیونکہ خدا کے قرب پانے کا یہی ایک راستہ ہے با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں حضرت امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی شریف میں حرم نبوی میں حاضر تھے کہ اس وقت بادشاہ ابو جعفر منصور آیا ایک طویل مباسہ ہوا حضرت امام مالک نے ان کو آداب سکھائے حرم نبوی کے اور دربار رسالت کے اس وقت ابو جعفر منصور نے امام مالک سے یہ عرض کی کہ حضور والا یہ ارشاد فرمائیں کہ جب میں دعا کروں تو دعا کے وقت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ پر میں حضور سے اپنا چہرہ پھیر کے قبلے کی طرف چہرہ کر لوں اور دعا کروں یا جانِ عالمین روحِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلمہ کی جانب اپنا چہرہ کر کے اور آپ کی طرف روح کر کے دعا کروں یہ کس سے سوال ہوا امام مدینہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ جو تابعین میں سے ہیں صحابہ کی زیارت کرنے والے یقیناً آج کے دینداروں سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کروڑوں گناہ زیادہ وہ دین کو سمجھتے ہیں تو امام مالک نے دین کیا سمجھا اور دربار رسالت کے آداب اور حاضری کے جو طریقے ہیں ان کو کیسے سمجھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی وجاہت اور عظمت اور دربار رسالت میں جو آپ کی حیثیت ہے اس کو کیا سمجھا سنئے امام مالک کیونکہ ہمیں دین اپنے بزرگوں سے ملا ہے تو ان کے طریقوں کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے اور جماعت سے ہم نہیں کٹ سکتے کیونکہ ہمیں منع فرمایا گیا منشزہ شزہ فِذنہ جو جماعت سے کٹ گیا اور اسلاف اور اکابرین کے ان بہترین طریقوں کو چھوڑا حق راستے کو چھوڑا تو یقیناً حضور نے فرمایا وہ جہنم میں چلا گیا تو امام مالک بادشاہ ابو جعفر منصور کی تربیت کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ تم ان سے اپنا چہرہ پھیرنے کی عباد کر رہے ہو جو تمہارے اور تمہارے جدہ امجد حضرت آدم علیہ السلام کے بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہوں گے تم ان سے اپنا چہرہ پھیر رہے ہو تم حضور کی طرف توجہ کرو شفاعت مانگو اور اللہ تعالیٰ تمہاری شفاعت قبول بھی فرمائے گا یہ حضرت امام مالک نے بڑے جلال کے ساتھ ابو جعفر منصور بادشاہ وقت کو تلقین فرمائی ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کل قیامت کے دن جب تک میدان محشر میں حضور کی طرف سے اذن اور اجازت اور شفاعت اور سفارش اور درخواست نہیں ہوگی اللہ کی جناب نے اس وقت تک کسی کے لیے بخشش کا دروازہ نہیں کھلے گا جنت کی جانے جانے کے لیے سگنل نہیں ہوگا تو حضور ہی ہیں اس لیے حضور سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرتے رہا کریں یہی ایک سہارہ ہے جس سہارے نے اللہ کی جناب میں کامیابی دلوانی ورنہ ہمارے پاس جو اعمال ہیں ہم سب جانتے ہیں اپنے گریبان میں جھان کر ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں مروان نے مروان تاریخ اسلام میں ایک نیگٹیو کردار کے طور پر پیش ہوتا ہے مروان نے اپنے زمانہ تسلط میں ایک صاحب کو دیکھا جو حضور رحمت قونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر روزہ اتھر پر اپنا مو رکھ کر کچھ عرض کر رہا ہے مروان نے آ کر ان کو گردن سے پکڑ لیا اور اٹھا لیا اور کہا جانتے ہو کیا کر رہے ہو لیکن جب مروان نے ان کا چیرہ دیکھا تو وہ کانپ گیا وہ کوئی اور نہیں میز بانے رسول حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے اللہ اکبر مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے یہ روایت موجود ہے حضرت ابو ایوب انساری نے جب مروان کی طرف دیکھا تو اس وقت آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے اٹھے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے مروان نے چونکہ ایک بدتمیزی کی تھی آپ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں تو سنو میں کسی اینٹ پتھر کے پاس نہیں آیا ہوا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں حاضر ہوں یہ حاضری کے عداب ہے اینٹ پتھر نہ سمجھے ایسا اعتقاد ایمان کھوکھلا کر کے رکھ دے گا یہ سوچے میں حضور کے دامن رحمت میں آیا ہوں اور پھر حضرت ابو ایوب انساری نے اپنا حدیث سنائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ دین پر اس وقت مت رونا جب اس کا حکمران اہل ہو ہاں دین پر اس وقت رونا جب اس کو نا اہل حکمران مل جائے نا اہل حکمران قیامت کی نشانی ہے فساد کا سبب ہے امت مسلمہ کے زوال کی وجہ ہے اس لیے آپ نے ہونے کی بات کی ناظرین اکرام حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال اکدس کے تین روز بعد ایک عرابی آپ کے روزہ اتھر پر آیا آپ نے آپ کو حضور کی روزہ اتھر پر گرا دیا اور یہ آیت پڑھی جس آیت کا درس آپ سن رہے ہیں یہ آیت پڑھ کر کہا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ظلم کر لو گناہ کر لو اے روز سے آو میرے حبیب کے در پر آ جاؤ اور وہاں آ کر معافی مانگو یا رسول اللہ میں آ گیا نظر کرم فرما دے میں بہت گناہ گار ہوں آپ سے شفاعت لینے آیا ہوں تفسیر مدارک میں ہے اس عرابی اور دھیاتی نجابی عرض کی تو قبر اتھر کے اندر سے آواز آئی کہ اے عرابی تجھے خوش خبری ہو اللہ تعالی نے تیری بخشش فرما دی ہے مجھے یہاں پر ایک شیر آپ کی نظر کرنا ہے عاشقوں کے امام امام احمد رضا فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ جاؤ کا اس آیت میں آپ نے سنا کہ اللہ نے فرمایا ہے میرے حبیب کے در پر آؤ مجرموں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے اللہ تعالی اس آیت میں بیان کردہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے طریقے کے مطابق ہمیں اپنی جناب سے بخشش بھی عطا فرمائے حضور کی سفارش اور شفاعت بھی نصیب فرمائے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ